اسلام علیکم جی آج کا ویڈیو ایکسائیڈنگ ہونا جا رہا ہے تو ٹائٹل تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ بھائی آپ نے ایکاؤنٹ بنا لیا سب چیزیں مکمل کر لی پھر بھی آپ کا ایکاؤنٹ اپروپ نہیں ہو رہا تو اس کی کیا ریزنس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں خودشتہ الحمدللہ تین سالوں سے میں دراز کے اوپر کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ جی میری ایک کامرس مارکیڈنگ ایجنسی ہے میکرو ایجنسی ہے اور دنیا بھر سے بلکہ خصوصا پاکستان سے ہمیں بہت سارے کلائنٹس میں ہیں الحمدللہ تو ابھی اس کی کیا ریزنس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جو انہوں نے ٹیم ہائر کی ہے بس دراز سے تو اللہ ہی پوچھے تو وہ بینہ کسی ریزن کے ابھی اپروپ نہیں کر رہے تو اس کا کیا حل ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر حل بتاتا ہوں آپ نے اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے لیے سٹارٹ کرتا ہے اب دیکھیں ایو نے کیا ریزن منچین کی ہے ایو آپ نے کسی چیزیں کی ہے اب سارے چیزیں سیم ہی ہیں اب میں جو ہے next کرتا ہوں دیکھ لیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارے چیزیں سیم ہی ہیں چیک بک کے اوپر سب چیزوں کے اوپر جو ہے نا سب چیزیں سیم ہی ہے صحیح ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم ہی ہے اب یہ اپروف نہیں کر رہے میں نے آپ کو ریزنز بتا دی کہ ان سے چیٹ پہ بات کرنی ہے تو یہ دیکھیں اب ہمیں ان سے چیٹ پہ بات کرتا ہوں یہاں سے چیٹ پہ ان سے بات کیسے کرنی ہے تو بلکل جب آپ نیچے آئیں گے اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے تو یہ ایرو کا بڈن بلکل کونے کے اندر آپ کو ملے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور دیکھیں ہیلپ سینٹر ہے چیٹ ویٹ اس تو چیٹ ویٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ایک ونڈو کھلے گی ونڈو کے اندر جو ہے ہم نے چیٹ ناؤں کے اوپر کلک کرنا ہے تو دھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ یہ ونڈو مکمل کھول جائے تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا کہ بھائی بس اکاؤنٹ آپ کا اپروف نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا آپ نے جو ہے اپنے حق کے لئے لڑنا ہے ظاہر ہے تو ان سے آپ نے بات کرنی ہے ان کو بتانا ہے کہ ہماری سب چیزیں کمپلیٹ ہیں اچھا دیکھیں پہلے آپ نے جو چیزیں موڈیفائی کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ لیں کہ آپ نے یہ مکمل چیزیں ڈالنی ہیں کیا چیزیں اس کے اندر آپ کی ایڈرس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹ ایڈرس نہیں دیتے بس آپ گلی کا نام لکھ دیتے ہیں یا آپ جو ہے کوئی اور چیز منچن کر دیتے ہیں نہ گھر نمبر لکھتے ہیں یہاں پر میں نے کمپلیٹ ایڈرس ڈال دی ہے ہاؤس نمبر سٹریٹ نمبر اور جو آپ کے قریبی کوئی مشہور جگہ ہے ٹھیک ہے لینڈ مارک یہ تو وہ آپ نے لازمی منچن کرنا ہے تو بس ہمیں صحیح مولے کا نام لکھ دیتے ہیں قریبی مسجد کا نام لکھ لیتے ہیں تو یہ گلدی آپ نے کبھی نہیں کرنی آپ نے یاد رکھیں کہ گھر کا نام جو ہے بلکہ گھر کا نمبر اور گلی کا نمبر ہاؤس نمبر سٹریٹ نمبر لازمی منچن کرنا ہے سب سے بڑی جو ریزن آتی ہے 99% جو لوگ مستیک کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں تو یہاں پر اپنا یہ دیکھیں جی ہیلپ سینٹر کو اپر ہم نے کلک کرنا ہے پھر یہاں سے ٹھیک ہے تو ہم ہیلپ سینٹر کو اپر آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے چیٹ نوک اوپر کلک کرنا ہے تھوڑا سا اور انتظار کر لیں ہم ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ وینڈو ہیلپ سینٹر والی کھل گئی ہے جو ہمیں چاہیے تھی بلکل آپ نے نیچے آنا ہے چیٹ نوک اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پیر سے لے کر اتوار تک 9 سے 5 تک یہ آپ کے لیے ایویلیبل رہتے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں یہ کون ہیں کون سی مخلوق ہیں یہ دراز کے ایجنٹس ہوتے ہیں بھائی جو آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور آپ کو ایک سولیشن پروائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ان سے چیٹ کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے دیکھتے ہیں کوئی کون سا ایجنٹ ہمیں ملتا ہے تو فیضان علی ان کا نام ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ تو یہاں پر ہم ان کو رپلائی کرتے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں تو یہاں پر آپ نے ریزن بتانی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنی بار ریجیکٹ ہوا ہے میرا تو پانچ بار ریجیکٹ ہوا ہے تو میں یہاں ان کو منشن کروں گا کہ where my account was not approved from the past two months rejected five times صحیح ہے تو یہاں پر آپ کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے بلکہ اگر کوئی ایکسپرٹ بندہ ہوگا تو وہ آپ کی کمپلین بھی لانچ کر دے گا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کمپلین لانچ کروا کے مسئلہ حل کروا دے تو تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بندہ کیا کہتے ہیں تو جس طرح آپ نے بات کرنی ہے help center سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی کہ یہاں ایرو کے اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد chat with us کے اوپر click کریں گے تو یہ window آ جائے گی یہاں پر آپ نے have any question کے بالکل نیچے help center کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے جو word underline ہے میں آپ کو zoom کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں help center تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے click کرنا ہے تو یہ help center آ جائے گا آپ بالکل نیچے جائیں گے تو chat now کا button ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو یہ window کھل جائے گی تو پہلے message آپ نے کرنا ہے آپ نے انتظار نہیں کرنا تو جس سے آپ message کریں گے تو customer service agent آپ کے پاس hire ہو جائے گا تو اس سے آپ نے بات کر کے مسئلہ بتانی ہے اس کی complaint launch کروانی ہے تو یہ مسئلہ مسئلے کا حل ہے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہاں تو منجن sellers آپ کو بہت سارے مل جائیں گے کہ بھائی ہمارا chorus chorus کرو pet chorus کرو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے اپنے تحت خود کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ نے لازمی پوچھنے ہیں چیٹ کے اندر comment section کے اندر تو انشاءاللہ میں پوری اپنی کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب میں وہاں پر دے دوں ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں یہ بندہ کہتا ہے کہ apologies for the inconvenience بڑا مہربانی کہ آپ انتظار کرنا پسند کریں گے مجھے تھوڑا وقت درکار ہوگا آپ کی تفصیلات چیک کرنے کے لیے تو میں یہاں پر ان کو انکے کرتا ہوں صحیح ہے تو تھوڑا سا اور مزید انتظار کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے ابھی انہوں نے ریزل منچن کی ہے نیم کے اوپر اور ابھی میں ان ریزل کا میں ویڈ کرتا ہوں کہ کیا کہتا ہے ابھی یہ کہہ رہا کہ جی سرچ سین آئیسی ان چیک بک میں نیم ڈیفرنڈ آرہا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں تقریباً نیم سہمی ہے بس ایک ورڈ کا اضافہ ہے جو کہ کاسٹ ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں اور یہاں ہم ان سے بات کر رہے ہیں تو اس طرح کوئی بھی اگر چیز ہو تو آپ ان سے لازمی منچن کریں ان کو بتائیں ٹھیک ہے اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چیک بک کے اندر ایک نیم کا اضافہ ہے ڈیفرنڈ نیم ہے تو وہ بھی ہمارے کر دیں گے انچاللہ کوئی دوسرا جو ہے ایزی پیسہ کا ہم لگا دیں گے اس کا میتھڈ میں آپ کو شیئر کر دوں گا انچاللہ کہ دراز کی اوپر آپ ایزی پیسہ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان کا نیم سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی کیا مسئلہ ہے کہ بینک والوں نے جو ہے کاسٹ کا اضافہ کر دیا ہے چیک بک کے اندر ایکاؤنٹ ٹائٹل کے اندر تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ریزن ہے تو دوسری ویڈیو کے اندر میں یہ بتاؤں گا انچاللہ کہ آپ نے کیسے جو ہے اپنا چیک بک کے اوپر بلکہ ایزی پیسہ لگانا ہے اور انچاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی ابھی یہ دکھیں یہ ایجنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ ایزی پیسہ کاؤنٹ ہے سر آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں دین آسانی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی ایزی پیسہ ہی ایڈ کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ